جوڑنے کا ہے تیسری کمپنی ہے ایس جی وی این لیمٹیڈ شریع اجی سنگ جی ایس جی وی این لیمٹیڈ کی طرف سے مانوی مکمتری جی کے سمکشہ رہے ہیں ایس جی وی این لیمٹیڈ ایک منی رتن شرینی ون کیٹیگری کی کمپنی ہے جو سی پی ای سی اے انسوچی کی شامل ہے بھارت سرکار اور ہیماچل پردیش سرکار کے سنگ اپکرم کے روح طور پر یہ کام کر رہی ہے اور اس سمیں اس کا ٹوٹل پورٹ فولیو اکتیس ہزار پانس سو میگا وارٹ کے آس پاس ہے جس میں چھتیس سو میگا وارٹ رینیوبل انہیڈ جی کے پروجیکٹس شامل ہیں تیسرا پاور پرچیس ایکٹیمنٹ ایس جی وی این لیمٹیڈ اور رمز کے بیچ میں بہت بہت دہنے بات رمز اپنے لیے ایک جو سولر پاک ایگریگیٹ کپائسٹی ڈبلپ کر رہی ہے اس سے پہلے جو ایگریمنٹ ہوئے تھے آگر شاجہ پر اور نیمچ اس کے تحت ایک لون تین سو ساٹھ کروڑ اوپے کا لے رہے ہیں ایریڈا سے جو کہ ورلڈ بینک کا ہی ایک پارٹ ہے اس کے ایگریمنٹ کے لیے اب ہم آمنترت کر رہے ہیں شری پردیپ توروی جی ایریڈا کی اور سے آ رہے ہیں اور پارٹ ڈبلپر کی اور سے شری کرمی شرما جی ایم ڈی ایم پی اوڑ جا ورکاس نگم لیمٹیڈ اور رمز کے سی ای او اور ساتھ پہ ہوں گے آدھر نیشری ایم شکلہ جی ای رمز ہمارے بیچ پہ موجود ہیں مانینی شیگر راج دنڈوتیا جی آپ سے بھی نمراک رہے کہ کرپے آپ اپنا اوڑ دن دیں آج کے اس کارکرم میں بس کی سب سے بڑی چھ سے میگا وارٹ مکاریسور فلوٹنگ سور پریوجنا کے اس ایم ایو کے افسر پر منچاسین ہمارے پردیش کے لوکپریے مکہ منتری مانین سیورا سنگھ چوہان صاحب ہمارے نب کرنی اوڑ جا بکاس کے منتری شمانی شمانی حردیف سنگھ ڈنک جی ہمارے اوڑکارے سور کھنڈوا کے مانداسہ سے بدھائیق شمانی ناران پٹیل جی پرمک سچیف شمانی سنجے دوے جی پرمندک شمانی کرمبی سرما جی شمانی پردیف کمار داس جی شمانی بیجے کمار سننا جی شمانی اینیل سرما جی شمانی پناکی بٹیشار جی اور منچہ سن شمانی شبی مہنباب سامنے بیٹھے ہوئے شبی مہنباب سبھی آگن تک گھڑ سبھی پترکار بندو آج کا دن اتحاس کا مد پردیش کی اس دھرتی پر شرم دن ہے کہ ہمارے مکہ منتری مانے چوہان صاحب جی کے مارک درسن میں ان کے لگاتار پریشرم اور محنت کے پھل سے آج مد پردیش اوڑ جا کا نیا پلانٹ جو کے بیشو کی سب سے بڑی چھے سوی میگا وارٹ کی جو پریوج جنہ ہے جو فلوٹنگ جو پانی کے اوپر تیارتی ہوئی شور پلیٹیں تپتے تپتے ہوئے سورج کی کرنوں سے ہمارے مرد پردیش اور دیش کے لیے بجلی پیدا کریں گی بجلی سنگ رہ کریں گی ایسی پریوجنا مانی مکھ منتری جی نے آج یہاں پر جو اس کا سوارم کیا ہے اس یوز نا سے ہمارے مرد پردیش کی جمین بھی بچے گی اور جو پانی کا جو پانی کے اوپر جو پلیٹیں لگائی جائیں گی جس سے ہمیں بجلی بھی اتبادن ہوگی میں مانی مکھ منتری جی کا بہت بہت دھنی بات دیتا ہوں مرد پردیش کی سموش جنتہ کی اور سے کہ انہوں نے کم سمی میں جو بھارے پردھان منتری مانی نویند موضی جی کا جو سپنا تھا جو انہوں نے بھارت کو دو ہجیار پچاس تک گرین انرجی سے لیس کرنے کا جو سپنا ہے اس میں مد پردیش اگرنی بھوم کا نوارا ہے مانی مکھ منتری جی کے نیت رت میں یہ بھوم صرف ان پریوجنہ اور سور رورجا کے جو پارک ہیں ان تک سیمت نہیں ہیں یہ یوجنہ گاؤں گاؤں تک پہنچنے کا کام کر رہی ہے ہر سہر میں چاہے آگر ہو ساجہ پر ہو نیمچ ہو مرینہ ہو چھتر پر ہو ریوہ میں سب سے بڑا پلانٹ لگا پہلے اور پورے سارے ادھکاریوں کی کڑی محنت سے پورے پردیس میں جو پھیلا ہے وہ بہت ہی ہمارے لئے اپیوگی ہے جیسا پردان منتری جی نے کہا تھا کہ ہم بھاگ سالی ہیں مارے پاس تپتا ہوا سورج ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مہد پردیس کے ناغرک بہت بھاگ سالی ہیں کہ مارے پاس ایسے مکمتری ہیں ماننے سیوراج سنگ جی جیسے جنہوں نے اس یوزنا کو دیس میں سب سے ابل لانے کا کام کر رہے ہیں آگامی تین چار برسوں میں کل دس اجار میگا وارٹ اترکت نمینی کرن ارجہ کی استاپنا کا لقش تھا جس سے پردیس کی نبینی کرن ارجہ جلوتوں کو پورتی سمبغ ہو سکے کڑی محنت میں پندرہ سو میگا وارٹ آگر ساگر ساجا پور نیمچ سور پارک چھے سے میگا وارٹ کا جو اونکار سور پلوٹنگ سور پریوجنا سات سو میگا وارٹ کی آئی ویڈ پریوجنا اور چمبر چھے مرینہ میں چودیس میگا وارٹ کی سولر پریوجنا اور تین سو پچاس میگا وارٹ آئی ویڈ اسٹور ای چھتر پور پریوجنا اور قسم اے پانچ سو میگا وارٹ تتہہ قسم سی بارہ سو پچاس میگا وارٹ اور قسم سی آد کریان ویڈ جا رہی ہیں جو کسانوں کے حتم بھی ہیں کسانوں کے لیے سولر پمپ کسانوں کے لیے جو پھنیسنگ ہوتی ہے جو وارنڈری ہوتی ہے وہ بھی سور اوڑیا کے تحت کام شروع ہونے والا ہے اور اسی اس کے اترک اوڑیا سرکشن ایوام سد اپیوک کو بڑھا دینے کے لیے اوڑیا سار شرطہ عویان اونسا کی شروعات کی گئی ہے جو کہ دیس میں اپنے ترہ کی انوٹی پہلے ابھی تک چار لاکھ سے ادھک لوگ اس عویان سار شرطہ عویان سے جڑ چکے ہیں میں ماننے مکہ منتری جی کا بہت بہت سکریہ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے مد پیدیس کے اندر اس یوزنا کو تو بڑھایا ہی ہے لیکن چمبل کا جو بیہر ہے جو چمبل جو مورینا بھینڈ سوکور کے چھیت میں جو نکلتی ہے وہاں پر جو بیہر ہے وہ انوپیوگی تھا اس کو بھی سور اوڑ جا کے اوپیوگ کے لیے وہ دنوں رات کڑی مہنت اور ادھکاریوں کے سہیوگ سے اور ہم سب جن بانس مل کر اس کو بھی آنگے بڑھانے کا کام چمبل میں بیڑھوں کو بھی سمتل کر کے سور اوڑیا پارک لگانے کا کام کر رہے ہیں ستر برسوں میں جو سرکار ہیں رہی انہوں نے آج تک اس کارک ہے بیجلی جو کارون جو کوئلا سے بیجلی پیدا ہوتی تھی کھنیج کا بھی اس میں پریوگ ہوتا تھا درپیوگ ہوتا تھا کھنن کا بھی اور کوئلا سے بیجلی پیدا ہوتی تھی اسے پارہ ورن کے لیے اور اسے اپنے جیون کے لیے بہت ہی اتیانت گھاتک جانے کا کام کیا ہے ہمیں بہت بہت میں بہت دوں گا سبھی ادھکاریوں کو جنہوں نے دن رات کر کے اس ایوزنہ کو عملی جمع پہنایا ہے اور میں بہت بہت دنواد دے رہا ہوں مانی مکمنتی جی کو انہوں نے اس کارکرم میں سمیں نکال کر اپنا بحمول سمیں نکال دیا ہے اور ہمیں ہمار دست کریں گے میں اپنی بات کو یہیں سمابت کرتا ہوں بہت بہت دنواد جہن جی بہت 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 دنواد مانی عدیش مہد شکر راج دن روتی جی ہم سے ورچولی جھوڑے ہوئے ہیں مانی منتری مہد نوی نوی نوکر نوکرنی اوڑ مدبردیش ہردیب سنگ ڈنگی اب ان سے ورم راگ رہے کہ آپ اپنا اوڑ دن دیں بہت دن دین ہے پرمیتر دھرکی امکار شوار میں جو سوڑا پری ہم سکھے نوکر جس کو ہم اگر سوچیں کہ سب سے بڑے اگر اچھا کی منتری کے روپ مانا جائے ہندوستان میں تو شیو راہ سنگ چوان سام دیا جا سکتا ہے اور میں یہ کہ سکتا ہوں کہ مانی پردان منتری نیرن جی مزی جی جی کے پرسل نیرن جی پردیش 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 کہ سنگ نوی نیگرم لعنی سنگ 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 نوی نیگرم سنگ نوی نیگرم جی مانی مکھی بند جی جی دور دستی ہے جی مانی پردیش فردیش پردیش پردیش نوی نیگرم ہو جی ہی خواست کرنے جی پردیش بھی کی دین ہے کہ پردیش میں منصور میں قرید دائی سو مگا وارٹ تیزہ ریوان میں ساڑھے ساڑھے ساڑھ ساڑھ سو مگا وارٹ شمکل کی بھومی پر آدارید فور ارجہ پریوزنی کرمشاہ دو جار سترہ تیزہ پردہ پورک اسٹا پتی گئی ہے جنہیں پریوزنیوں میں اپنائے کے نوچار تیزہ پرام تدکالی نیونتم پیریت کے لیے انتراشتی ستر پر مانی کیا گیا ہے بھومی ادارید پر سو روچہ پریوزنیوں میں سامانی پرتی میگو ارٹ بھومی کی آسکتہ دو آجار ہیٹر کی آسکتہ جو ہم نے چنیت کی گئی تھی اس میں دو ہیٹر کی بھومی کی آسکتہ ہوتی ہے چونکہ بھومی کے لیے برک پیوگ ہے بڑے جلا شہنیں جوٹینگ اور پریوزنیوں کے لکات کی کاریوزنیوں کو دیار کی گئی ہے ان پریوزنا کو ایک بہت تیشی پریوزنا کے روٹ میں ویچھے جانا پرسپیٹ کیا گیا ہے جس سے پریعتن پرشی انی ادیوگ تدہ ادیوگی بھومی جل سہرکشن آجی ادیوگی بڑھتی ہو سکتی ہے اس گڑی میں پردام پریات کے لیے ان کا اشور پلوٹنگ سور پریوزنا کے ویٹاس کیا جا رہا ہے ہمیں سینمپور بوان ساگر چلاسے میں بھی پلوٹنگ سور پریوزنا کے ویٹاس سے سمبھاؤں ہے چلاس کی جا رہی ہے مجھے پردیش اور سمبھک پرنے کی شکتی رکھتا ہے جب ہم نے ساڑھے ساڑھ سو میگا بارٹ بھروا سولر پارٹ ویچید کیا دکھ دیش میں سولر سولر کیری پائنٹ بھائی پائنٹ بھائی پائنٹ بھائی پائنٹ بھائی یونیت تھی پر آج ہمیں گروہ ہوتا ہے کہ آج دو پائنٹ نو سات یونیت سے جو دھر ہمیں ملی ہے یہ بہت بڑا بدلاؤ آیا ہے حالی میں بندرہ سو میگا بارٹ آگر شاہجاپور نیمت میں ہمیں دو پہ چودہ ایسے یونیت کی در سے پٹاپ ہوئے ہیں جو اپنا ایک رکار ہے آج بشید میں سب سے بڑی پلوٹنگ سولر پریوزنا ایک امکارش پریوزنا نیرمان کا نیرمان کا نیرمان کر ہم پونسید کرنے جا رہے ہیں مجھے پردیش ہاؤسوں کی گھومی ہیں یہاں پر سب ہوگو ہے آج پردیش میں ہی نوکرنی اوجا کی نیتی مجھے پردیش میں ہم پردیش کے لیے نوکرنی اوجا نیرمان کے لیے اوپیوگ ہونے پران نیرمان کا نیرمان کی آکرشت کرنے کے لیے پیاس تھی جا رہے ہیں پردیش میں ہی اکرڑن کا نیرمان ہونے کے لیے نوکرنی اوجا پر یہ اوجنا تھی پوری جگت میں کمی آئی تھی تدہ پردیش کو اور سستی دروں پر اوجا پر راپت ہوگی بائش میں گرین گرین آئیٹروجن چھےپ میں اپلوٹ اپار سمباؤں آئیں پردیش 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 چیلی بائش صندوق اے اوہ پردیش مقروروڑ چھتر پوروڑ میں بھی ہمیں سورے کرنے کے آئے پریورجا کو پوری پلانک تیار بن کے تیار ہے پورجا سرکشن کے پربنگ کے لئے راہ شاچن کی پورتی کے لئے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تقنیقی ویدھان کی وجہ سے ماننی منتری مہدے کا ادبودن بیچ میں رک رہا ہے ہم آگے بڑھ رہے ہیں ان کے پرتیب ونمرہ بہت کرتے ہوئے ماننی منتری مہدے شریح حردیب سنگھ ڈنگ جی ماننی مکمتری جی دورہ اوشہ پہل کے تحت اب ارجہ آکلن مارک درشکہ کے ویموچن کے لئے ہم ونمرہ بہت کر رہے ہیں منچہ سین سبھی ہمارے ماننی آتی تھی گرن اپنے اپنے کرکمنوں سے ماننی مکمتری جی کی ساتھ اس ارجہ آکلن مارک درشکہ کا مارک درشکہ کا ویموچن کریں گے جیسا کہ نام سے اس پشت ہے ارجہ آکلن مارک درشکہ اور ایک مہا مہا بھیان چلائے جا رہا ہے مہا بھیان چلائے جا رہا ہے مہا بھیان میں ارجہ ساکشرتہ کو لے کر کہ ارجہ بہت ہی مہتپون ہے اور اس کے پرطیقے فائد برد کے ہم اس کے اتپادن جتنا ہی مہتپون یوگدان اپنے اس طرح پر دے سکتے ہیں یہ مہا بھیان ہے اور ارجہ آکلن مارک درشکہ اس میں مددگار ہے ہم ریوہ آلٹرا میگا سولر پاور لیمٹیڈ سولر لیمٹیڈ کے تحت بہت ساری گتویدیاں مدد پردیش میں اس سمیں کر رہے ہیں ہم کہاں سے آرم ہوئے اور کہاں کہاں پہنچے ہیں کیا کیا کرنے جا رہے ہیں ان سب کو سماحید کرتے ہوئے ہم ایک چھوٹی سی فلم آپ کے سامنے پردرشت کر رہے ہیں اوشا پہل کے تحت پرچار کے لیے نرمت ہے یہ ہماری فلم پردھوی گرم ہو رہی ہے پوری دنیا جلوائیوں پریورتن کی سنکر سے جوچ رہی ہے تب ہی اس سنکر سے نپٹنے کے لیے پردھان نظرشی نرین رمودی وشو کو بھارت کی اور سے ایک سوگاہ دیتے ہے پنچہ مرک کی سوگاہ دینا چاہتا ہوں پہلا بھارا 2030 تک اپنی نون فوسیل اینرڈی کیپیسٹی کو 500 گیگا وارڈ تک پہنچائے گا مانینی پردھان منتری جی کے پانچ امرت تتو جیسے پانچ لکش ہے جسے پیرنا لے کر مانینی مکھی منتری جی کے ماردرشن میں گیر پرم پراغت اسطروں سے اورچہ اتبادن بڑھانے کا پیاس آرم ہو ہوا جسے پردیش کو سیدھے طور پر سستی بچھلے اپلپد ہو رہی ہے رمز کی دیوہ پریوزنا کو مانینی پردھان منتری موڈی جی کی برکس آکٹ انومیشن میں شامن ہونے کا گور ابھی پراغت ہے دیوہ میں 750 میگا وارڈ شمتہ کے سولر فارم کی ستھاپنا کے ساتھ ہی آگر شاجہ پر نیمچ میں 1500 میگا وارڈ سولر سیندروں کی ستھاپنا پرگتی پر ہے آگا میں اوم کارشور فروٹنگ سولر پریوزنا رمز کی نئی اپلپدی ہے جس کی گل شمتہ 600 میگا وارڈ ہے اس کے پرثم چرن میں 278 میگا وارڈ یوزنا کے لیے آج نیمی شکوں سے انبند کیا جا رہا ہے جلد ہی رمز چھتر پر اور مورینا کو بھی سولر پارگ دینے والا ہے ایتنا ہی نئی اوڈیا سندرشن میں بھی مدھو پردیش نے آگے آ کر نبمبر 2021 میں آرم بھو کیا اوڈیا ساکشرتہ اوڈیا جلوائیو پریبطن کے درشتگت اوڈیا سرکشن ایم سدوپیو میتھپوڑ ہیں اوڈیا بکاس نگم دوارا چلائی جا رہے ساکشرتہ اوڈیاں سے جڑنے کی میں آن جتہ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ جڑ کر اس اوڈیاں کو سپر برانے کا کام کریں جاگوپنا اور جانکاری کے سطر پر نگم کے پریاسوں نے بہت جلد اوڈیا ساکشرتہ اوڈیاں کو جن جن کا اوڈیاں بنا دیا ہے پرتی دن لوگ اوڈیا ساکشرتہ اوڈیاں کی ویب سائٹ اور اوڈیا ایپ سے اوڈیا اور اوڈیا کے ویع اپوے خوص سمجھ رہے ہیں اور بن رہے ہیں اوڈیا ساکشرتہ اب تک پردیش کے لاکھو ناگری اس اوڈیاں سے جڑ چکے ہیں نگم کا اگنا پریاس ہے پردرشن یعنی کی پردیش میں اکشے اوڈیا آدھارت سنینتروں کی ادھک سیدھک استھاپنا اس کا پرنام پردیش میں شانسکی اور نجی سنسانوں کے ساتھ گھروں کی چھتوں پر لگے سونر روف ٹاپ سنینتروں کے روپے دیکھا جا سکتا ہے اتنا ہی نہیں جب گاؤں کا کسان اپنی کھیت میں سونر بم کا اپیوک کرتا ہے تو اس کی مسکان میں بھی شانسن کے پریاسوں کی پرتی سنتوشتی سواب دکھائی دیتی ہے پردیش واسی شپندے کی ایک پریواد پتی یونٹ پیجلی کی بجت کریں گے اور کسرو کو بھی اوڈیا بجت کے لیے پریاد کریں گے پریادران کی صورتش کرتنے کے لیے باہیداریں نبھائیں گے ہمارا پانے ہیں اوڈیا سرکشا اوڈیا ساکشرتہ بھیان سے جڑ کر پردیش کا ہر ناغرک اوڈیا بجت کے چھوٹے چھوٹے اپائیں بتا رہا ہے پھیر تک جل رہی بجلی کو بجھا رہا ہے صورت کی روشنی کو گھر میں بلا رہا ہے اور ایک پریوار ایک دل ایک یونٹ کے مندر کو اپنا رہا ہے ورطمان کا ہر ایک پیاس ہرے بھرے بھوش کا مسکرانتا چہرہ سامنے لہا رہا ہے اوڈیا ساکشرتہ کا مطلب ہے بجلی بچائیں گے آج تو بجلی نہیں جلائیں گے کہ ہمارا اوڈیا ساکشرتہ بھی آنے میں خود بھی بجلی بچاؤں گا مکہ منتری کناتے اپنے گھر میں اور آپ سب سے بھی اپیل کتاؤں کے بجلی بچائیں اس نے اپنے دیش کو فائدہ ہوگا سب جان گئے ہیں اوڈیا کی بچت اور نوین ایوام نوکرنیا اوڈیا کا اپیوگی ہماری پردیش کو اوڈیا کے شیطر میں آدمندر بھر بنائے گا تب ہی تو سارا پردیش ایک فاق مل کر ایک شپت لی رہا ہے ہمارا پرد ہمارا پرد پورجا سندکشن پورجا سندکشن کیونکہ ورطمان سمجھے گا تب ہی بھلش مسکر آئے گا یہ فلم پریابت ہے ہماری نظر کہاں ہے اس کو بتانے کے لیے اوڈیا ساکشن پورے پردیش میں گتیوی دیاں چلائے جا رہی ہیں سبھی زلوں میں گتیوی دیاں چل رہی ہیں اس میں بدھیارتی شاسکی ویبھاگ جن پرتی ندھی انجیو سبھی جڑے ہوئے ہیں ہمارا جو اوشا ایپ ہے اس کے مادہم سے یہ نوہ چار ہم نے کیا ہے کہ اوڈیا ساکشرتہ ابھیان سے لوگوں کو جڑیں اور اس میں پرتیق شروب سے سرٹیفائیڈ طور پر اس سب سے سوہ چار لاکھ لوگ جڑے ہوئے ہیں پرتیق شہن پروک شروب سے جو باقی سوشل میڈیا ہے جہاں سے ہمیں فیڈبیک ملتا ہے اس میں لاکھ ہونے لوگ اس اوڈیا ساکشرتہ ابھیان سے جڑ چکے ہیں ایسی ہمارے پاس جانکاری ہے شاجہ پور زلی میں بہت ہی قابل تعریف کام ہوا ہے اس کے کلیکٹر یہاں موجود ہیں اندرین شریف دنیش جین صاحب ہم ان کو آمنترت کرنا چاہتے ہیں شاجہ پور میں اوشا کاریکٹر میں اتکرسٹ کاری ہوئے ہیں اس کے لیے ہم شاجہ پور کے سممان کے طور پر یہاں شریف دنیش جین صاحب کو منچ پر پا رہے ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ دنیش جین صاحب اسی سکول کے چھاتر ہیں جہاں سے مانی مکمتری جی پڑھے ہیں مارڈل سکول بھوپال اس بات پہ آپ تعلیم بجا سکتے ہیں تعلیم بات پہ نہیں کہ دونوں کا سکول ایک ہے تعلیم بات پہ کہ شاس کی مہا ودیالیوں کی ششتتہ ایسے شاس کی ودیالیوں کی ششتتہ ایسے ہر جگہ مخر ہوتی ہے شریف دنیش جین صاحب آدھرین دیویو سلجنوں ابھی ہم نے اوزہ ساکشرتہ کے بارے میں چھوٹی سی فلم دیکھی ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اب ہم اپنے گھروں میں اپنے کھیتوں میں اپنے سنستانوں میں سولر پینلز کو لے کے اس قدر یوسٹ ہو گئے ہیں کہ ہماری نظر نہیں جاتی کہ کن کے پریاسوں سے یہ ہوا ہوگا مانی مکمتری جی کہ ہی کارکال میں یہ سنبھب ہوا اور آج اوزہ ساکشرتہ کی ابھی وقتی ہم سب ہی بن رہے ہیں مانی مکمتری جی اسی اوزہ ساکشرتہ کو لے کر اور آج ہوئے پاور پرچس ایگریمنٹس کو لے کر اپنے وچار بیک کریں گے بہت آدھر کے ساتھ ہم اندرت مانی مکمتری جی آئیے زوردہ تعلیوں سے سواگت کریں گے آج کیس مہتوہ کانکشی کارکم میں ہمارے ساتھ برچول مادیم سے جڑے ہوئے پردیس کے بن منتری بھائی ویجے ساہ جی پردیس کے نوکرنی اوڑ جا منتری بھائی حردیب سنگھ ڈنگ جی ہمارے اوڑ جا وکاس نگم کے عددکش بھائی کی راج جی سنجد وے جی نارائن پٹل جی جن کے چھتر میں یہ پاور یہ فلوٹنگ پاور پرانٹ لگ رہا ہے کرم بیر سرما جی پردیس جی ویجے جی اینل سرما جی پناکی بھٹاچاری جی اوپست سوی برشتگا ہمارے نرمدہ بھائی کی قربہ سدیب ورستی ہے نرمدہ جی کو پناکی بھٹا رہے تھے اپنے آپ میں ادبود ہے اومکاریس اور باندھ کے پانی کی ستح پر ہم سولر پینل بچھائیں گے اور اسے بجلی بنے گی اوڑ جا کے اکشہ بھندار سورج کے مادیم سے سولر پاور پرانٹ ہے لیکن آج جس سولر پاور پرانٹ کہ انمند استاکشہ سماروہ ہم کر رہے ہیں وہ دنیا کا اس سمیہ تک سب سے بڑا فلوٹنگ سولر پاور پرانٹ ہے چھے سو میگا بات کا امکاریس اور باندھ نرمدہ جی پر بنا ہے اور اس کی وسیستہ یہ ہے یہ جل اس طرح مطلب پانی کا نیچے جانا اور اوپر آنا تو اس میں بہت کم ہوتا ہے اکثر بڑے باندھوں میں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سولر پانٹ پانٹ کی ستح پر بچھائے جائیں گے اگر پانٹ زیادہ نیچے جاتا ہے تو جائرے کٹنا جائے یہ سولر پانٹ کو بھی اتنے نیچے جانا پڑے گا بھر جائے تو پھر اوپر آنا پڑے گا اور اس کے لئے الگ طرح کی جوستائیں کرنی پڑتے ہیں لیکن ہے پانی کی کا جو جل اس طرح ہے ایک سیما تک نیچے جاتا ہے اور اس لئے یہ بہت آدرس باندھ تھا سولر فلوٹنگ سولر پاور پلانٹ کے لئے آج مجھے خوشی ہے کئی دنوں سے میں پیچھے پڑا ہوا تھا میری چھتھی کہ جلدی سے جلدی ہم اس پر کام کریں چونکہ ابھی جیسے آپ کو بتایا گیا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سولر پینل بچھانے کے لئے جمین چاہیے اس میں جمین کی جبورت نہیں ہے پانی بھرا ہے پانی پہ بچھا دو تو زمین ہماری بچ گئی اب زمین کی آب سکتا نہیں ہے تو اور کسی کو ہٹانا بھی نہیں نہیں کئی بار کئی زمین دیکھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی گھر بنا کے رہ رہا ہے یا کوئی اور اکیوک زمین کا کر رہا ہے بستھاپن زیرو پرسینٹ پھر جو جانکاری ہے مجھے جتنی اس کے حساب سے زمین پہ ہم جو سولر پینل بچھاتے ہیں اس کے مقابلے پانی کی ستح پر سولر پینل بچھانے پر بجلی کا اتپادن زیادہ ہوتا ہے تو اتنی دھرتی پر یا پانی کی ستح پر ہم زیادہ بجلی کا اتپادن کر پائیں گے اور ایک وسیستہ جو ابھی آپ کو بتائی گئے میں پھر دوہر آ رہا ہوں کہ کھلا پانی اگر بھرا رہتا ہے تو سورج کی گرمی بھاپ بنا کے اس کو اڑاتی رہتی ہے جب سولر پینل اس کے اوپر بچھ جائیں گے تو پانی بھاپ بن کے نہیں اڑے گا بجلی بنے گی پانی بچے گا اب میں پوچھ رہا تھا کتنا پانی بچے گا تو مجھے بتائے کہ بھوپال کو ایک سو چوبیس دن پینے کے پانی کی جتنی جگرد ہوتی ہے اتنا پانی ہماری اس پاور پلانٹ کے قارن امکارسفر میں بچ جائے گا تو پانی بچانے کا بھی ہمارا بھیان پورا ہو جائے گا پھر ایک بات اور ہے کہ پلانٹ لگنے سے سیوال جیسی بنسبتیاں کم وکست ہوگی اس لئے پانی پینے کے لائک بنا رہے گا اب یہ پلانٹ ایسا ہے ہمارا کہ آم کے آم اور گھٹھلیوں کے دام بہو ادیسی ہے اور پردھان منطری جی نے وہ پنچا برت کا منطر دنیا کو دیا اور بھارت کا کمیٹمنٹ ہے پردھان منطری سری نریندر موڈی جی ایک بیجنری بیسوک لیڈر ہے وہ دیس کے لئے تو کام کرتے ہیں دنیا کا بھی کئی مددوں پر مارک درسن کر رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں پریہ ورن آج بڑی سمسیا ہے گلوبل بارمی کلائمیٹ چینج کے خطرے سے پورا وشو آج چنتت ہے لیکن چنتا کے پرکٹی کرنے سے کام نہیں ہوگا ہم کیسے کارون ڈائی آکسائٹ جیسی گیسوک کے اس سرجن کو روکیں یہ بہت ضروری ہے اور اس لئے اس پاور پرانٹ سے لگ بگ بارہ لاکھ میٹر ٹن کارون ڈائی آکسائٹ کے اس سرجن کو روکا جا سکتا ہے یہ ایک کروڑ بانوے لاکھ پیڑ لگانے کے برابر ہے میں روز پیڑ لگاتا ہوں کچھ چیزیں میری جیون کا انگ ہے جیسے ساس کی کائرکم کوئی بھی ہوگا ہے پرائیویٹ میں بیٹیوں کی پویا پہلے کروں گا کیونکہ بیٹیاں ہیں تو ہی کل وہ بیٹی بچانے کا ہمارا سنکھلپ ہے اور دوسرے چاہے کچھ ہو جائے میں پیڑ جرور لگاؤں گا اب میں اکیلا نہیں لگاتا الگ الگ سمو میرے ساتھ لگانے آتے ہیں کہوں کہ میں جانتا ہوں کیول بھاسن سے کام نہیں ہوگا سبراج اگر آپ خود کروگے تو آپ کو ادھکار ہے دوسروں سے کرنے کا کہنے کا نہیں تو نیتا جی نے بھاسن دیا اور چلتے بنے اس سے کام نہیں ہوگا لیکن اس پاور پرانٹ سے تو میں نے بتایا کہ ہم ایک کروڑ بانوے لاغ پیڑ لگانے جتنا کارون اتھ سرجن کم کر سکے گے ردھان منتری جی نے دنیا کو ایک کمیٹمنٹ دیا ہے اور وہ کمیٹمنٹ ہے دوہجار تیس تک پانس سو گیگا وارٹ نب کرنی اوڑ جا کی چھمتہ کو وکسٹ کرنے کا کمیٹمنٹ وہ کمیٹمنٹ ہے دوہجار تیس تک بھارت اپنی اوڑ جا آوستکتہ کا فپٹی پرسنٹ رینوول انرجی سے پورا کرے گا اس کا بہت بڑا حصہ بنے گا سولر سے ہی جو کمیٹمنٹ ہے بھارت کا دنیا کو جو پردھان منتری جی نے کیا ہے کہ دوہجار تیس تک اپنے سدھ انوانت کاربن اوڑ سرجن میں ایک بلین ٹن کی کٹوتی بھارت کرے گا یہ کمیٹمنٹ ہے دوہجار تیس تک بھارت اپنی ارثویہ وستہ کی کاربن اوڑ سرجن میں فورٹی فائب پرسنٹ سے ادھکی کمی لائے گا یہ کمیٹمنٹ ہے دوہجار ستر تک بھارت سدھ سونگی کاربن اس سرجن کے لکش کو پرابت کر لے گا اب یہ بھارت کا کمیٹمنٹ ہے اب بھارت کے کمیٹمنٹ کو پورا کرنا یہ ہمارا کرتب ہے ہمارے دیس کا کمیٹمنٹ ہے اور اس میں مدپ دیس کسی بھی قیمت پر پیچھے نہیں رہے گا ہم پردھان منتری جی کے کمیٹمنٹ کو دیس کے کمیٹمنٹ کو پورا کرنے میں جی جان لگا دیں گے اور اسی درشتی سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں دوہجار بارہ میں ہماری چھمتہ تھی کیول پانچ سو میگا بارٹ سے کم رنوال انرجی کی لیکن اب ہم نے اس میں دس گناہ بردھی کرس کے پانچ ہزار میگا بارٹ سے زیادہ اتپادن کی چھمتہ وکشت کر لی ہے پانچ ہزار چار سو میگا بارٹ ہو گئے یہ سب ہے اور ہم لگتار کام کر رہے ہیں اور جیسے پی ایم صاحب نے کمیٹمنٹ کیا ہے میرا بھی کمیٹمنٹ ہے دوہجار ستائیس تک مدھ پردیس میں نوکرنی اورجا کی چھمتہ بڑھا کے بیس ہزار میگا بارٹ کر دی جائے گی ہم نوچار بھی کئی طرح کے کر رہے ہیں اس کے وستار میں میں نہیں جا رہا آپ جانتے ہیں کہ جب ریوہ میں ہمارا سولر پاور پائنٹ لگا تھا تب ڈیس میں دریں ہوتی تھی پرتی یونٹ جو ٹیریف تھی چار روپیہ پچاس پیسہ تب ریوہ میں ہمیں پرابت ہوئی تھی دریں دو روپیہ سنتیانیوے پیسہ اس میں وہ کانتی لگنی تھی اکثر جب پہلے پہلے سولر پریوجناوں کی بات آئی تو کبھی ریٹ ہوا کرتے تھے چودہ پندرہ روپیہ پر یونٹ اب اتنی مہنگی بجلی کون خریدے گا لیکن اب ٹیک لوجی کے قارن نرنتر داموں میں کمی ہوتی جا رہی ہے اور پہلے ہم لگا تار آگے بڑھ رہے ہیں دیوہ کے بعد آگر ساجہ پور نیمج پندرہ سو میگا باٹ پہ ہمارا کام چل رہے ہیں مرینہ میں ابھی گرلاج دنڈوتیاں کہہ رہے تھے کہ چمبل کے بیہر میں کبھی ڈاکو گھوما کرتے تھے ایک جمانہ تھا لیکن جب ہماری سرکار آئی تب ہم نے سنکلب کیا کیا تو ڈاکو رہیں گے ہم رہیں گے دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے اور سارے ڈکیتوں کو سوچی بدگروز ہم آپ پر کر دیا ہے اب چمبل کے بیڑوں میں تو اٹل پروگریس بے بن رہا ہے ساندار راستی راج مارک ہمارے پاس زمین ہے وہاں بہت اب ہم اس زمین کے چمبل کے بیہروں کی جمین کا اپیوگ ہم سولر پاور پرانٹ کے لیے بھی کرنا چاہتے ہیں میں نے اندردیس دیا ہے ہم ایسی نیتی بنائیں کہ بہت سستی جمین نویسک کو بھاں مل جائے میں نے کہا ہے اب اس کو برکا اوٹ ہم کر رہے ہیں ہم دھرتی کھالی کیوں چھوڑیں وہاں سولر پینل بنائیں گے بجلی بھی پیدا کریں گے روزیار کے نیف سر بھی پیدا کریں گے باقی بھی اُدھوگوں کو لانے کا ہمارا وہاں بھیان چل رہا ہے چھتر پر ہو مرینہ ہو اور کیول بھائی نہیں میں نے کہا کہ یہ چھوٹے چھوٹے سولر پاور پرانٹ اب قسم اے قسم بی قسم سی وستار میں میں نہیں جا رہا ہمارے کسان آ گیا رہے پردھان منطری جی نے ایک بات اور کہی تھی انداتا اوڑجا داتا بنے ہمارے ہاں کئی کسانوں نے دو میگا وارٹ کے اپنے کھیت یا باقی کوئی زمین پہ سولر پلانٹ لگانے کا فیصلہ کیا ہے اور کچھ تو لگانے کے کگار پر پہنچ گئے وابیان ہمارا لگاتار قسم اے قسم بی قسم سی وابیان لگاتار جاری رہے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی تیع کیا ہے ہم میں نے اندردیش دی ہے جتنے سرکاری دفتر ہے سب کی چھتوں پر سولر پینل بچھنی چاہیے ہم گھروں پر سولر پینل کو پروموٹ کرنے کا کام کر رہے ہیں مدپردیش ابھی ہارٹ آف انڈیا کے نام سے جانا جاتا ہے میرا سپنا ہے مدپردیش کو لنگس آف انڈیا بنا دوں اور اس لیے ہم نے نئی رنویل انرجی کی نیتی ابھی دو اگست بائیس کو ہی کیونیٹ کی بیٹھک میں آج چار ہے دو تاریخ کو ہی ہم نے اس کو سوکرت دی ہے وہ ہماری نیتی سب تک جللی پہنچ جائے سب تک پہنچ چونکہ جتنے بھی نویسک ہیں پینل رائے بھیجوا دیں اور جو طریقے ہوں ان کا استعمال کریں میں سب ہی سولر انرجی کے چھتر میں کام کرنے والے نویسکوں کو مدپردیش کی دھرتی پر آمن ترت کر رہا ہوں ہماری سولر انرجی رنویل انرجی کی جو نوکرنی اوڑ جا کی نیتی ہے وہ بہت انویسٹر فرینڈلی ہے آپ آئیے مدپردیش میں آپ کا سواگت ہے سچ میں کہ مدپردیش بہت عدود راج ہے سانتی کا ٹاپو ہے مدپردیش انویسٹر فرینڈلی ہے مدپردیش زمین کی کمی بھی نہیں ہے اور پانی کی کمی بھی نہیں ہے ابھی میں یہی کہہ رہا تھا سن جیسے کہ اب تو ٹیکلوجی ایسی آئے گی کہ جہاں اوپر نکے بھی پانی زیادہ ہوتا وہاں بھی لگا دیا اب آپ کو پتا ہے مدپردیش میں ہم نے باندھوں کی سرنکھلا بنا دی میں جب مکھ منتری بنا تو ساڑھے سات لاکھ ہیکٹر میں سچائی ہوتی تھی آج سچائی ہوتی ہے چوالیس لاکھ ہیکٹر زمین میں جگہ جگہ باندھ اب جب پانی بھرا ہے ہم کوسس کریں کہ کیسے سولر پاور پرانٹ لگ سکے ہر اس طرح پر ہم لوگ کام کریں گے اور یہ کام کہ بھل اوڑ جا پرابت کرنے کا نہیں ہے یہ دھرتی بچانے کا بھی کام ہے یہ آنے والی پیڑیوں کے لیے سرکشت دھرتی چھوڑنے کا بھی ابھی آنے کیا ہم ایسے طریقوں سے بھیلی بنائیں جس سے کاربن گیسوں کا اُتھ سرجن کم سے کم ہو تاکہ گلوبل بارمنگ کے خطرے کو ہم کم کر سکیں آپ دیکھ رہے ہیں آج حل کیا ہے یوروپ تپر آئے کچھ دنوں پہلے اپنے میڈیا میں پڑا ہوگا چالیس ڈگری سینٹی گریٹ سے زیادہ تاپ مان حالت کراب ہو گئی ہوگا اب وہ نجارے دیکھنے نہیں ملتے کہ مائنس میٹے اور جب مائنس میں جاتا تو ایسا جاتا ہے کہ مائنس 40 ڈگری سینٹی گریٹ اب یہ 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 ساری چیزیں جو پیدا ہو رہے ہیں ہم نے پلکرتی کے ساتھ جو کھلوار کیا اس کے کارن دھرتی ماں کے ساتھ بہت چھیڑ چھاڑ کی ہم نے اب سمیں آگیا ہے کہ ہم دھرتی کو ماں مان کے اس کا کرج بھی اتاریں اور اس کا ایک طریقہ ہے رنول انرجی کا اپیوگ اور دوسرا اورجہ بچانا گراجی بھی صحیح کہہ رہے تھے سنجیہ نے کہا ابھی کلیکٹر ساجہ پور دنے سے ہاں پہ ہیں ہم نے ان کو سمانت کیا دیکھو بجلی بچانا بجلی بنانے سے زیادہ مہت پور ہے میں پردیس واسیوں کو نفیدن کرنا چاہتا ہوں ہاری جراسی لاپرباہی کے کارن کتنی بجلی بیرتھ جاتی ہے جروت نہیں ہے دن میں بل بھی جل رہا ہے کئی بار سٹریٹ لائٹ دن میں جلتی ہوئی دیکھ لو آپ سمیں پہ انکرنے چل لائے کہ پتہ چل آٹھارہ ڈک کو اس پہ کر دیا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جیسے میں نے ایک عادت بنائی میں سچ کہہ رہا ہوں آپ کو میں اپنے باتھروم کی اپنے کمرے کی بجلی کبھی بھی انعویسک روز سے نہیں جلی رہنے دیتا میں نے عادت بنا لی ہے کہ باتھروم کے باہر نکلوں گا تو سویچ آف کروں گا اور اگر باتھروم میں دن کا سمیں ہے پریابت پرکاسے تو میں بجلی جلاؤں گا ہی نہیں کیا جدورت ہے اگر دکھائی دے رہی تو کہیں کو ہم بلب جلائیں میں اپنے کمرے سے نکلتا ہوں تو میں انتجاہ نہیں کرتا کہ اور کوئی آئے گا سویچ آف کرنے میرا ہاتھ اپنے آپ نکلتے سمیں سویچ کی طرف جاتا ہے اور میں خود سویچ آف کرتا ہوں میں وہاں اگر سب سے زیادہ ناراجگی مجھے ہوتی ہے اگر میں سی ایم ہاؤس میں لڑائی ہگنا کرتا ہوں تو اس شکر میں کرتا ہوں کہ کہیں میں نے کسی کمرے میں اے سی چلتا دیکھ لیا آناوسک بلب جلتا دیکھ لیا تو پھر میں جو جمعہ دار ہے ان سے ان کے ساتھ ڈانٹ فٹکار کرتا ہوں کہ کائے کچھ ہڈا رہے ہوئے آپ گمبیٹا سے سوچ کے دیکھئے ہم یہ سوچیں کہ اپنے باپ کا کیا جا رہا ہے جلنے تو کتنا جاتا ہے بجلی ویرث جاتی ہے اور کوئلے سے جو بجلی بنتی ہے اس کے کارن کارون گیسوں کا کتنا سرجن ہوتا ہے کتنا نقصان ہوتا ہے کہ ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا دھار نہیں رکھ سکتے کہ ہم اپنے آپ کو اپنے بچوں کو پرسکشت نہیں کر سکتے کہ نہیں فالتو بجلی ہم نہیں جلائیں گے جتنی جروری ہوتنی جلائیں گے کئی بار دھار نہ ہوتی کہ چلو جلنے دو سرکاری ہے اب سرکار کے پاس کانسے پیسہ آتا ہے جو آپ کی ٹیکس کی کمائی ہے آپ کی کمائی کا جو ٹیکس نکتا وہ ہمارے پاس آتا ہے ایک آقلن ہم نے کیا اگر ہم انعوستق بجلی کا اپیوگ نہ کریں تو کم سے کم چار ہجار کروڑ روپیہ ہم چار ہجار کروڑ روپیہ کی بجلی مدفریس میں بچا سکتے ہیں اس پیسے کا کوئی اور اپیوگ کیا جا سکتا ہے اور اس لئے اورجہ ساکھ شرطہ ابھیان کا میں سواگت کرتا ہوں اس کو جن جن تک پہنچانا چاہیے میرے بیٹے بھانجے بھی مجھے دکھنا ہے بیٹھے ہوئے ان کو بھی عادت بنا لینی چاہیے کہ ہمارے گھر کا بلپ فالتو نہیں جلے گا اسکولوں میں بچوں کو ہم کوسس کریں گے ایسا ٹرینڈ کریں کہ ممی پاپا سے لڑ پڑے ہو کہ بجلی فالتو کا ایک کچھ جل نہیں ہے اور اس کے لئے آپ نے جو ایک یہ پستی کا مارک مردیس کا کہ آپ کتنی بجلی بچا سکتے ہیں لیکن اس کا اپیوگ کرنا لوگوں کو آئے اس کے لئے ٹرینڈ کرنا پڑے گا تو ہم بجلی بنائیں گے بھی مردی پردیس کا کمیٹمنٹ ہے ہم بجلی یا بھوش میں سورج سے ہی بنانے کا پریاس کریں گے سورج سے ہوا سے گیر پرمپراغ جو طریقے ان سے اور ہم بجلی بچائیں گے بھی اور ہم آج کا جو کائرکم کر رہے ہیں وہ اسی درشتری سے مہت پونڈ ہیں جو میں نے پہلے آپ کو بتایا پانی بچے گا بجلی بنے گی کاربن گیس وکا اوت سر جن کم ہوگا اور دھرتی کی ہم بہتر سیبا کر پائیں گے اس افسر پر ہمارے جتنے ساتھی جو یہاں پہ ہمارے بیٹھے این ایج ڈی سی کے ایس جے بی این اور ہمارے پمپ انرجی انڈیا کے اور سمبندت سارے لوگ جو یہاں پہ اپسٹت ہیں ان سب کا محردے سے سواگت کرتا ہوں ایک نشجت سمیہ کی عبد ہی میں ہم اس پاور پرانٹ کو کمپلیٹ کر پائیں ایسے آپ نے ستمبر لکھا ہوا ہے کوسس کرو کہ ہم کتنا جلدی اور اس کو پورا کر سکتے ہیں اور باقی بھی ہمارے جتنے چاہے وہ دو میگا وارڈ کے پاور پرانٹ اپنے کھیت پہ لگانے کا ہو گھروں پہ لگانے کا ہو اس کو اور گتی ہم دینے کا پریاس کریں تاکہ ہم اپنے دیس کی اپنی دھرتی کی اور بہتر سیوہ کر سکیں اور آنے والی پریڑیوں کے لیے سرکشت دھرتی چھوڑ سکیں بہت بہت دھنیواد بہت بہت دھنیواد مانی مکمتری جی اب ہم آدھر سہتے سمیتی چن بھیٹ کرنا چاہتے ہیں ہمارے بیچ میں موجود پرمک سچی اورجہ تتھا نوی نیمم نوکرنی اورجہ بھاک شریف سنجد بیجی سے بنا مراغ رہے کہ آپ مانی مکمتری جی کو اسمیتی چن بھیٹ کریں آدھر نیم کرموی شرما جی پرابند دیش راکی MPU VNL تتھا سی او رامس سے بنا مراغ رہے کہ آپ آدھر نیم راج دندوتیہ جی کو اسمیتی چن بھیٹ کریں اس کے بعد آدھر نیم شریف شریف کان دیش مکجی سے بنا مراغ رہے کہ آپ مانی بدھائی ماندھاتا شریف نارayan پٹیل جی کو اسمیتی چن بھیٹ کریں شریعبنی شکل کارپلا نبیانتہ رامز سے ورام راگرہ ہے کہ آپ آدنین شریعہ پناکی بٹا جارے جی کو اسمیندی چین بھینٹ کریں شریعہ کانھ دیشمک جی سے ایک بار پناہ ورام راگرہ ہے کہ آپ آدنین شریعہ وضی pumpkinہ جی کو اسمیندی چین بھینٹ کریں شریصورین رباج پہی جی سے ورام راگرہ ہے کہ آپ شری اینل شرمہ جی کو اس مرتی چند بھیٹ کریں اور شری عجی شکلہ جی کارپالا نبیانتہ آئکت کاریلے سے ونمراک گئے کہ آپ شری پردیب کمارداز جی کو اس مرتی چند بھیٹ کریں بہت بہت دھنیوار دیوی سجنوں مانینی مخمتری جی تفہ آپ سبھی کے پرتی آبھار گیاپیت کرنے کے لیے ونمتہ پوروک آگرہ ہے عدن شری کرمویر شرمہ جی سے پرمان ندیشک مدبردی شورجہ بکاس نگم تتہا سی ایو ریمز آج کے اس گریمہ میں کاری کرم کے مکیاتیتی مہدے مانینی مکی منتری مہدے کا میں حدے سے کرتگیتا گیاپن کرتا ہوں آبھار پداشن کرتا ہوں کہ سار آپ کے ویاسطتن سمیے سے آپ نے اس کاری کرم کے لیے سمیہ نکالا آپ کے مارداشن میں ہم لوگ ستت روپ سے پرگتی کرتے رہیں گے ایسا ہم آپ شخص کرتے ہیں میں ویباک کے منتری مہدے کا ان کے مارداشن سے ہم نے کاری کرم سمپن کروایا ہے ان کا میں آبھار پداشن کرتا ہوں یوی این کے عدیقش مہدے کا میں ان کے سائیوں کو ان کے مارداشن کے لیے میں آبھار پداشن کرتا ہوں سبھی ویباسک مہدے جنہوں نے اس پریوجنا میں اپنا سہب آگیتہ دی آپ کے سہیوگ سے یہ پریوجنا سمیہ پون ہوگی اور اس کاری کرم میں آپ آبھار پداشن کرتا ہوں ماننیے پرمک سوچی مہدے اور ادھکاری گن جنہوں نے کی دنرات مہنت کر کے اس کاری کرم کو سفل بنائیا اور اس پروجیکٹ کو سفل بنوائیا اس کے لیے میں آبھار پداشن کرتا ہوں سبھی میڈیا کے ہمارے ساتھی جو کی ان کاری کرم کو جن جن تک پہنچانے میں مدد کر رہے ہیں میں ان سبھی کا حردے سے دھنیوات گیاپن کرتا ہوں ہم سبھی کی طرف سے ماننی مکہ منتری مہدے میں آپ کو آشوست کرتا ہوں کہ ہم دنرات ایک کر کے جو آپ نے ویزن دیا ہے جو آپ نے ماردشن دیا ہے اور جو آپ نے سپنا مہدے پداش کے لیے کرایا ہے اور جا سورو جا کے چھتر میں آتمری بر مہدے پداش کی جو سنکلپنا دی ہے اس کو ہم ساکار کرنے کے لیے دن رات کر دیں گے بہت 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 دنیوات بہت دنیوات آدھرنی شریف کرموری شرما جی دیوی سجروں ماننی مکہ منتری مہدے تھا انیتی تھی گھن یہاں سے پرستان کریں گے آپ چاہیں تو اپنے موبائل کی رنگ نارمل موڈ پر لائے سکتے ہیں ایک بار پورا دنیوات نمسکار جہید موڈ پر لائے سکتے ہیں موڈ پر لائے سکتے ہیں موسیقی